اسلام علیکم ایورز میں آپ کو اپنے چینل میں بیلکم کہتی ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے کولنجی کا تیل مزیدہ ویڈیو میں ہم کولنجی سے متعلق بات کر چکے ہیں جس میں میں نے کولنجی کا تاریخی پسے منظر اور اس کا حالیہ استعمال آپ کی حدمت میں پیش کیا تھا اور مزید بھی بتایا تھا کہ کولنجی کو ہم کون کونسی بیماریوں میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پر آ کر وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس ویڈیو میں کولنجی کے تیل سے علاج بتاتے ہوئے جن بیماریوں کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں بلیڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک شگر پر کنٹرول کمزور بال یاد داشت اور دماغی کمزوری مٹاپے میں اس کا استعمال نظام حضم اور پیٹ کے امراض گردوں کے مسائل سستی کا علاج پمپل ایکنی اور ڈارک سپورٹ سے نجات سر میں درد کے لیے کینسر جیسی موزی بیماری میں فوائد جوڑوں کے درد میں حیرت انگیز نتائج نظر کی کمزوری کے لیے خواتین کے مسائل کے لیے مزید نزلہ زکام خانسی اور سانس کی بیماریاں شامل ہیں کولنجی کے تیل میں ویٹامینز انٹی اکسیڈنٹس اور مایکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کولنجی کا تیل بہت ساری بیماریوں میں کار آمد ثابت ہوتا ہے کولنجی کا تیل ہمارے دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے یہ بلیڈ پریشر کو لو کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کو رکھتا ہے دل کے مریض روز ایک کپ دودھ میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے استعمال کریں تو کافی فائدہ ہوگا کولنجی کا تیل شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ ہر روز صبح اور شام بلیک ٹی میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے پییں گے تو آپ کو شگر کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اور اگر ہے تو بہت ہی جلد آپ کا لیول کنٹرول ہو جائے گا اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا آپ گنچ پن کا شکار ہیں تو پندرہ گرام کولنجی کے تیل میں پندرہ گرام زتون کا تیل اور تیس گرام مہنڈی مکس کر کے ایک بیسٹ بنا لیں اور ہفتے میں دو بار اسے بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے بعد بالوں کو دھولیں بالوں کا گرنا اور چھڑنا بند ہو جائے گا کولنجی کا تیل دماغی کمزوری کو کم کرنے میں میموری اور کنسنٹریشن لیول کو پتھانے میں بہت مفید ہے دس گرام پودینے کے پتوں کو ایک گلاس پانی میں اوبال لیجئے جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیں اس پودینے کے پانی میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے روز بھی ایک ماہ تک اسے استعمال کریں دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ کنسنٹریشن لیول بڑھ جائے گا وزن کو کم کرنے میں کولنجی کا تیل بہت ہیلپ فل ہے ایک کلاس گرام پانی میں ایک چمچ شہد اور آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے دن میں دو بار یعنی ایک بار صبح خالی پیٹ اور ایک بار رات کو سونے سے پہلے پیئیں یہ مٹاپے کو کم کرے گا اور بہت چلدی ویٹ لوس ہوگا وزن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے آپ کی سکن پر آپ کے فیس پر ایک نیا گلو آ جائے گا کولنجی آئل ڈائجسٹیف پاور کو انکلیز کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے گیس پیر ترب یا ایسی ڈیٹی ہونے پر ایک گلاس گرام پانی میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل ایک چمچ ادرک کا رس اور ایک چھٹکی کالا نمک مکس کر کے پینے سے یہ سب پرابلمز ختم ہو جائیں گی اگر آپ کبز یا بابا سیر سے پریشان ہیں تو بلیک ٹی میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے ہر روز استعمال کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ کو گردوں کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کولنجی کا تیل استعمال کرنے سے کبھی ککنی سٹون کا پرابلم نہیں ہوتا اور اگر آپ کو پشاب میں جلن کی بیماری ہے تو آپ ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ شہد اور آدھا چمچ کولنجی کا تیل ایڈ کر کے روز پی لیں پشاب کی جلن دور ہو جائے گی کولنجی کا تیل جسم کی لیزی نیس کو دور کرتا ہے ایک گلاس مالٹے کے جوس میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل ملا کر روز استعمال کریں تو آپ کی بوڈی میں نیچان آ جائے گی اگر آپ پیمپل ایکنی یا ڈارک سپورٹ سے پریشان ہیں تو مسمی کے جوس میں تھوڑا سا کولنجی کا تیل مکس کر کے چہرے پر لگائیں آپ کے سکن کی ساری پرابلم سٹیو ہو جائیں گی اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کولنجی کے تیل سے سر اور کانوں کی مالش کریں آپ کا درد خوری ختم ہو جائے گا کولنجی آل کینسر جیسی خطرناک بیماری کے لیے بھی بہت مفید ہے ایک کپ انگور کے جوس میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے دن میں دو بار لینے سے کینسر کے مریض کو کافی فائدہ ہوتا ہے خواتین کے خاص ایام کے لیے اور بارچپن کے لیے بھی کولنجی کا تیل بہت مفید ہے اگر آپ جوائنٹ پین یا سوجن سے پریشان ہیں تو آپ روز ایک گلاس گرم دودھ میں دو انجیر اور آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے پی لیں آپ کے جوڑوں کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے اگر آپ کی آئی سائٹ کمزور ہے تو اس کے لیے کولنجی آئل بہت مجلیف ہے ایک کپ گاجے کے رس میں آدھا چمچ کولنجی کا تیل مکس کر کے پینے سے آئی سائٹ پڑتی ہے اس کے علاوہ نزلہ زپام دمہ اور الرجی کے تمام مسائل کے لیے کولنجی کے تیل کا جواب ہی نہیں روز دن میں دو بار گرم پانی میں ایک چمچ شہد اور آدھا چمچ کولنجی کا تیل استعمال کریں ان تمام بیماریوں سے آرام ملتا ہے تو خیل نو بیورز کولنجی کا تیل کتنے ساری بیماریوں کے لیے مفید تو آپ بھی اسے یوز کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولئے کیونکہ یہ بلکل موقت ہے تھانکس پور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ